تو آج کی ہماری اس آن لائن کلاس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پیوٹ ٹیبل اور پیوٹ ٹیبل ہم بات کریں گے سلائیسر کی سلائیسر صاحب کی 2013 آن ورڈ ہے سلائیسر کیا ہے کیوں ضرورت پڑتی ہے پہلے ہم ضرورت کے بارے برات کریں گے کیا پرولم ہے تاکہ ہم سلائیسر کا استعمال کریں اس کے لئے ہم ایک چھوٹا سا پیوٹ آپ کے سامنے لگا رہے ہیں ہم نے کیا کیا کہ یہاں پہ ہم نے نیم بائیسر سائٹ بائیسر ہم نے یہاں پہ قوانٹیٹی کا ٹوٹل لے لیا یہ تو ہو گیا ٹھیک ہے اب اس میں کیا کرنا ہے کہ ہمیں کچھ فیلٹر لینے کیونکہ اوبرالل ریپورٹ دیکھ رہا ہے مجھے کچھ کچھ ریپورٹ فیلٹر کرنے تو میں نے سیلس مورڈ رکھ لیا ہم نے پروڈکٹ رکھ لیا ہم نے منت رکھ لیا تین چار ہے ہم یہاں پہ رکھ دیا ہے اب دیکھئے ہم سےلس مورڈ ہاں سیلیٹ کرتے ہیں ہم یہاں پہ ایفلیٹڈ کو سیلیٹ کرتے ہیں پھر افلیٹڈ میں دیکھئے یہاں پہ رپورٹ سے اوپ ایفلیٹ کا آ رہا ہے اس کو پیچھ فیلٹر کہا جاتا ہے بلا ہم پروڈکٹโکiesلیٹ کیا پروڈکٹ میں ہم نے ڈی و principe سیلیٹی کو parti کیا تو صرف ڈی وی اس میں دو پرولم ہوتی ہے اب ایک ہوتی ہے کہ اب اس میں سے کس پروڈکٹ اس لسٹ میں نہیں ہے کیسے پتا چلے گا مجھے ون بائی ون دیکھنا پڑے گا کہ سارے ہے یا نہیں ہے سارے کا سیل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے کیا ون بائی ون دیکھنا پڑے گا یہ تھوڑا سا پرولم ہو گئی دوسرا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے دوسری پرولم کیا ہوتی ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ہی ریٹا پر دو طرح کی پیوٹ بنانے ہوتے ہیں اب دو طرح کی پیوٹ کیوں بنانے ہوتے ہیں اب چلیے ہم بات کرتے ہیں اس کے لئے کیا ہوتا ہے کہ ایک ریٹا پر اگر ہم ایک طرح کا پیوٹ رکھتے ہیں تو پرولم ہو جاتی ہے کہ ہم اس کی ویجلائیشن نہیں کر سکتے اس سے آپ کے سامنے میں نے سائٹ وائز یہاں پر قوانٹیٹی لیا ہوا ہے مجھے اس میں مرپ بھی چاہیے ہم نے یہاں پہ مرپ رکھ دیا جائز بات مرپ کا ٹوٹل تو ہوتا نہیں اس کا ایوریج ہوتا ہے اگر ایوریج لے لیا تو یہاں دیکھ رہا ہے اس تک کی ویجلائیشن تو دیکھ رہی ہے لیکن اس کو اگر ہم چارٹ پہ دیکھیں مان لے جیے چارٹ پہ دیکھتے ہیں اس میں جو ہے آپ کا یہ یہاں پہ قوانٹیٹی کا تو دیکھ رہا ہے لیکن آپ کا مرپ کا بہت نیچے دیکھ رہا ہے بہت نیچے دیکھ رہا ہے تو ہم ایسا چاہتے ہیں کہ ایک پیوٹ پہ ہونا کیونکہ ایک ڈیٹا ہمارا ہائی ویلو ہے دوسرا ہمارا لو ویلو ہے تو ایک چارٹ پہ دیکھنا مسکل ہوگا تو ایسا ہے تین چار طرح کے اینگل سے ہمیں دیکھنا ہے تو ہم ایک ہی ڈیٹا پہ کئی طرح کے پیوٹ لگائیں گے تو میں یہاں سے مرپ کو ہٹا دیتا ہوں اور میں ہاں سے سائٹ کو بھی ہٹا دیا یہ ہوا اب میں یہاں دوسری پیوٹ لگاتا ہوں یہاں سے تو مجھے دوسری پیوٹ نئی سیٹ پہ نہیں چاہیے تو میرا اگزیشن سیٹ سے سیٹ فر اسی پہ چاہیے تو میں یہاں سے اگزیشن ورکشیٹ کو سیٹ کیا سیٹ فور پہ گیا اور لوکیشن کو سیٹ کر کے اوکی کر دیا اب یہاں پہ میں name by MRP کا average نکال لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں بھی ایک پرولم آگئی اگر مان لیجئے میں سیلس موڈ سریک کرتا ہوں تو صرف میرا اے پیوٹ چینج ہوتا ہے اس پیوٹ پہ کوئی فارک نہیں پڑتا تو ابھی پرولم ہویا کہ مجھے اس کے لئے الگ سے فیلٹر رکھنے پڑیں گے اور پھر میں اس کو سیلیک کروں پھر یہاں سیلیک کروں تو ہر جگہ الگلہ سیلیک کرنا پڑ جائے گا اگر مانچہ دس دنگر پیوٹ ہم نے لگایا ہوا ہے اس کیس میں اسی پرولم کو solve کرنے کے لئے ہم بات کرتے ہیں سلائشر کی تو ہم کسی ایک پیوٹ پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ پیوٹ ٹیول کے analyze میں جا کے سلائشر بھی کلک کریں گے اور جو جو سلائشر چاہیے آپ کو وہ سلائشر یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اپنی حساب سے arrange کر لیجے اس کو resize بھی کر سکتے ہیں چھوٹا بڑا جو ہے اب ابجیکٹ کی طرح اس کی الگ سلائشر کی فارمیٹنگ ہے اس کی الگ فارمیٹنگ ہے یہاں پہ فارمیٹنگ بگڑا بھی اپنی layout بگڑا بھی change کر سکتے ہیں اب میں یہاں پہ پوجا پہ کلک کریں ابھی بھی فیلہار ایک ہی پیوٹ چینج ہو رہا ہے ایک پرولم یہاں ایفیلیٹر کو select کیا ایفیلیٹر کو میں نے ایفیلیٹر کو select کیا یہاں پہ دیکھئے ایم بی کو select کیا ابھی دیکھیں اوڈے ہمارا highlighted نہیں ہے جین کو select کرتا ہوں اوڈے اور اگر اس highlighted نہیں ہے پٹنا select کیا پٹنا میں دیکھیں صرف T2 highlighted باقی highlighted نہیں ہے یہ سب اس کے اندر ایفیلیبل نہیں ہے ایک پرولم کا solution solution دوسرا پرولم ایک ہی فیلٹر سے دونوں یا تینوں چاروں پیوٹ میرا connect ہو جائے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ کو دوسرے پیوٹ تیسرے پیوٹ پہ جانا ہے click کرنا ہے اور filter connection یہاں دیکھ رہا آپ کو اس filter connection پہ آئیے اور یہاں پہ آپ city month جو بھی آپ نے selection لگا رکھا ہے اس کا list دیکھے گا اس کو click کر کے okay کرتے ہیں اب میں جاؤ یہاں پہ click کروں گا تو میرا pivot بھی change ہوگا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ pivot بناتے ہیں pivot کی اوپر چارٹ بناتے ہیں اور اس چارٹ کو ہم یہاں سے cut کر کے دوسرے sheet پہ لے جاتے ہیں اور یہاں ہم نے select کیا insert okay control کیا ہمیں paste کر دییا ہمیں اپنی میں سلائس سے یہی پہ رکھنا چاہتا ہوں so select the one by control پر اس کا اس کو select کر لیجئے اس کو cut کر لیجئے copy بھی کر جاتے ہیں اور اپنے سلائسر کو پیش کر لی جیسے میں یہاں پہ پوزہ کو سلیکٹ کیا پوزہ اور نیراج کبیتہ میں نے کیا کیا جیسے میں اس کو سلیکٹ کیا ہمارا یہاں پہ پیبر چینج ہوا پیبر چینج ہوا تو یہاں آپ کا ویزلائیشن چینج ہوا چارٹ چینج ہوا تو ڈیش بور بغرا پہ ہم اس طرح کے استعمال کرتے ہیں تو سلائسر کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے سمجھ میں آگیا آپ کو اک لے جی آپ کوششن آتا ہے کہ کیا سلائسر سے پیوٹ میں یوز ہوتا ہے جی نہیں سلائسر کا یوز ہم لوگ جو ہے اپنے ڈیٹا پہ بھی کرتے ہیں لیکن ڈیٹا کو آپ کو کنورٹ کرنا ہوگا کس میں ٹیبل میں ٹیبل پہ کلک کر کے اوکی کیجئے ڈیٹا ٹیبل میں کنورٹ ہوا جیسے ٹیبل میں کنورٹ ہوگا تو آپ کو یہاں سلائسر دیکھے گا پھر آپ اپنی حساب سے جو سلائسر چاہیے اس کو اوکی کر لیجئے تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ جس کو سلیکٹ کریں گے آپ کا ڈیٹا اسی حساب سے فیلٹر ہوگا جیسے میں نے یہاں پہ تینہ کو سلیکٹ کیا تو دیکھیں یہاں تینہ کا فیلٹر لگ گیا میں یہاں ڈیریکٹ کو سلیکٹ کیا تو ڈیریکٹ کا فیلٹر لگ گیا ایک سے زیادہ چاہیے تو کلک کرتے ہوئے نیچے کے طرف آئے زیادہ ہو جائے گا اوکی تو اس کو ہم اس پہ بھی لگا سکتے ہیں